بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیر سٹوڈنٹس ٹوڈی ویل سٹڈی این لرن آباؤڈ چیپٹر وان آف سوشل سٹڈیز ویچ نیم اس سیٹیزنشپ دیر سٹوڈنٹس دی ورڈ سیٹیزنشپ کو اگر ہم اردو میں اکسپلین کریں تو اس کا مطلب ہے شہریت آپ کو پتا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک پاکستان کے رہنے والی ہیں اور ہم اس کے شہری کہلاتے ہیں اور کسی بھی ملک کا شہری ہونا جو ہے وہ شہریت کہلاتا ہے تو سیٹیزنشپ کا یہ مطلب ہوا کہ ہم مارے پاس پاکستان کے شہری ہونے کا حق ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں سیٹیزنشپ چلیں ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ساسک میں آپ کو اس کے جو کانسپس ہیں وہ بھی کلیئر کروں گے پیپل بیلونگنگ تو ڈیفرنٹ ریلیجنز کاسٹس این کریڈز لیف توگیدھر کہ لوگ جو مل جل کر ایک ملک میں جو رہتے ہیں چاہے ان کا ریلیجن ڈیفرنٹ ہو وہ ڈیفرنٹ نسل سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ان کا مل جل کر ایک ملک میں رہنا جو ہے ان کو شہری بناتا ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں سیٹیزن فور ایزمپل وی لیب ان پاکستان سو وی آر سیٹیزنز آف پاکستان جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اس لیے ہم پاکستان کے سیٹیزنز ہیں similarly people living in other countries like ایران سعودی عربیہ and china are citizens of those countries اسی طرح دوسرے ملکوں کے جو لوگ ہیں جیسے ایران ہے سعودی عرب ہے یا چائنہ ہے تو اس کے رہنے والے لوگ اس کے سیٹیزنز کہلاتے ہیں and the status of being a citizen is called citizenship اور جو شہری ہونا ہے وہ شہریت کہلاتا ہے کسی بھی ملک کا شہری ہونا جو ہے اس کا شہریت کہلاتا ہے constitution of a country gives rights to the citizens of a country every citizen rich or poor educated or uneducated has certain rights that are equally protected and certain responsibilities that are equally expected for example every citizen has rights to get education اچھا constitution کا مطلب ہے set of laws and principles ہر ملک کے کچھ laws ہوتے ہیں کچھ principles ہیں کچھ اصول ہیں کچھ قانون ہیں جس کے تحت اس ملک کو چلایا جاتا ہے اور اس کے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے وہ نہیں جل سکتا تو ہر جگہ پر ہر ملک میں جو رہنے والے جو citizens ہیں ان کے کچھ rights ہیں یعنی کچھ حقوق ہیں تو چلیے اب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں The citizens also have responsibilities while living in a country like obeying the law of country following the rules and paying tax جس طرح سے ایک ملک میں رہنے والے شہریوں کے بہت ساری حقوق ہیں جیسے کہ ان کو تعلیم حاصل کرنے کا اچھی صحت کی سہولیات کا اور بھی بہت سارے rights کا پورا پورا حق ہے اسی طرح سے ان کی کچھ اپنی responsibilities بھی ہیں جو کہ ان کو اچھا شہری بناتی ہیں جس میں کہ ایک بہت important یہ ہے کہ اس کو اپنے ملک کے law کو جو ہے وہ پوری طرح سے follow کرنا ہے اور اس کے rules کو follow کرنا ہے اور tax کو pay کرنا ہے اب اچھا اب ہم ایک اچھے citizens کے جو qualities ہوتی ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے follows the rules and obeys law all the time and everywhere at school, home, on road and in community چاہے آپ سکول میں ہیں, گھر میں ہیں, road پہ ہیں یا کسی بھی public place پہ ہیں تو جو بھی اس جگہ کے جو rules and regulations ہیں آپ کو وہ follow کرنا ہے for example آ کر آپ سکول آتے ہیں تو سکول کے کچھ laws ہیں کچھ principles ہیں جیسے کہ آپ کو ایک proper uniform پہن کرانا ہے تو یہ ایک سکول کا rule ہے جو آپ کو follow کرنا ہے respects authority of all the people who are empowered by the law of the country یعنی کہ جو جن کے پاس authority ہے for example اگر ایک policeman ہے اور وہ آپ کو traffic rules follow کرنے کا کہہ رہا ہے تو آپ کو وہ rules follow کرنے پڑیں گے number three participate in activities to improve community and environment pick up litter, recycle and plant trees and flowers اور یہ ساری اچھی عادتیں ہیں اچھی activities ہیں جو کہ آپ کو as a citizens کرنی ہے یعنی کہ آپ کو کہیں سے اگر کوئی کودہ وغیرہ ملاوا نظر آجائے پڑاوا نظر آجائے تو آپ کو وہ اٹھانا ہے اسی طرح سے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہے helps the needy and poor by providing food and clothing اور ہمارے اردگرد جو needy لوگ ہیں جو poor ہیں جن کا ہمارے اوپر پورا حق ہے آپ کو ان کی بھی مدد کرنی ہے assist the neighbors when needed اپنے پروسیوں کی مدد کرنی ہے uses kind words and good manners in all situations اور ایک اچھا شہری جو ہے وہ ہمیشہ polite رہتا ہے چاہے کوئی بھی situation ہو اور اپنے anger کو control کرتا ہے اپنے غصے کو control کرتا ہے اور اچھے manners کے ساتھ جو ہے وہ ہر situation کا مقابلہ کرتا ہے coming to the next page global citizen اچھا ہم نے citizen کے بارے میں تو پڑھ لیا کہ ایک ملکہ رہنے والا جو باشندہ ہے یا ایک ملکہ رہنے والا جو آدمی ہے وہ citizen کہلاتا ہے اب global citizen کا مطلب یہ ہے کہ ہماری earth جو ہے یا ہماری زمین جو ہے جس کو globe بھی کہتے ہیں یعنی کہ it's like a global village کہ سب لوگ ایک دوسرے سے connected ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پر رہ رہے ہوں this earth is our home and all people living in different countries are the citizens of this earth so we call ourselves global citizens تو ہم سب جو ہیں وہ اس دنیا کے global citizens کہلاتے ہیں تو global citizens ہونے کے کفائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ چاہے ہماری language different ہے culture different ہے religion different ہے لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ peacefully اگر رہتے ہیں تو ہم no doubt بہترین human beings ہیں اچھا a global citizen is someone who is aware and understands and respects religion cultures and other differences of people living around a global citizen lives in peace with everyone living in this world and contributes for welfare of fellow being اور ایک global citizen جو ہے وہ عام normal citizen کی طرح اس بات سے پوری طرح aware ہوتا ہے کہ ہر ملک ہر علاقے کا ایک اپنا culture ہے اور ہمیں اس کی respect کرنا ہے ہر ملک کا ایک اپنا مذہب ہے ہمیں اس کی respect کرنا ہے اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اگر اس کی ہماری سے کچھ چیزیں مختلف ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں کو accept کرنا ہے اور ان سب چیزوں کو اگر ہم اچھی طرح سے accept کریں گے اور ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت مدد کریں گے تو بے شک on the whole جو ہے وہ پوری دنیا میں خوشحالی آئے گی اور لوگ جو ہیں وہ اور ملک جو ہیں وہ ترقی کی راہ پر کامزن ہوں گے اچھا coming to the next page اب ایک جو global ہم نے ایک citizen کی جو ہیں وہ equalities پڑی تھی تو اسی طرح ایک global citizen جو ہے اس کی بھی کچھ important جو ہے وہ roles ہیں جو کہ اس کو play کرنے ہیں number one respect diversity diversity کا مطلب ہوتا ہے variety کہ دنیا میں مختلف انسان رہتے ہیں اور ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے اور اس کی عادتیں اس کا مذہب اس کی زبان سب چیزیں جو ہے وہ مختلف ہیں اور ہمیں ایک global citizen ہونے کے ناتے اس کو accept کرنا یعنی ماننا ہے engage in conversations to settle disputes اور جہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے ہمیں ان disputes disputes مطلب لڑائی جھگڑا تو ان کو حل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے share resources for welfare of others resources کا مطلب ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی کی دیوی چیزیں اور وہ چیزیں جو انسان نے خود بنائی ہیں اب کچھ ملک جو ہیں ان کو اللہ تعالی نے جیسے بہت تیل سے نوازا ہے اور وہ for example یہ جو arabic countries ہیں یہ ساری جو ہیں آئل میں بہت زیادہ developed ہیں اور یہ ساری دوسری ملکوں کو دنیا کے آئل پروائیڈ کرتے ہیں اور جو کہ ظاہر ہے کہ ہماری انڈسٹری کے لیے اور vehicles کے لیے گاڑیوں کے لیے بہت زیادہ important ہیں تو اسی طرح سے چیزوں کا exchange جو کہ ایک ملک کے پاس نہیں ہے دوسرے ملک سے وہ چیزیں لے کر تو اپنے ملک میں استعمال کرتا ہے تو اس سے یہ جو شیئرنگ والا جو ایک concept ہے وہ ہمیں ملتا ہے protect human rights for all اور human rights یعنی انسانوں کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنا چانتا ہے accept right to education for all citizens اور دوسرے ملک جو لوگ جاتے ہیں ان کو وہاں پہ جا کر تعلیم حاصل کرنے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے help others without any discrimination اور کسی بھی قسم کے فرق کے بغیر as a global citizen جو ہے وہ ایک اچھا citizen دوسروں کی مدد کرتا ہے look after the environment and do not waste things اور اسی طرح جس طرح وہ اپنے ملک میں چیزوں کو ویسٹ نہیں کرتا اسی طرح سے وہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کر وہ چیزوں کا حیال کرتا ہے اور چیزوں کو ویسٹ نہیں کرتا the actions taken to help others and keep the environment clean safe and peaceful are called civic responsibilities اور یہ سب چیزیں civic responsibilities کہلاتی ہیں جو کہ ہمیں ایک اچھا شہری بناتی ہے چلیں آپ کچھ civic responsibilities کے بارے میں بڑھتے ہیں keep roads streets and public places neat and clean i hope you understand this point very well form and follow the queue when needed اور ہمیشہ line میں کتار میں کھڑے ہو کر کوئی بھی چیز کا انتظار کرتے ہیں جیسے کہ سکول میں بھی ہم آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ line بنا رسپیکٹ the value of time ٹھیک ہے ایک اچھا جو شہری ہوتا ہے وہ ہمیشہ time کی قدر کرتا اور اس کو ضائع نہیں کرتا رسپیکٹ فالو citizens and the rights اسی طرح وہ citizens جو ہے وہ اپنے rights کو بھی جو ہے وہ فالو کرتا ہے اور اس کو اپنی responsibilities کا بھی بتا ہوتا ہے help elders sick and disabled اسی طرح اپنے ایڈ جو بڑے لوگ ہیں یا sick ہیں یا disabled ہیں یعنی جو معذور ہیں وہ سب ان کی مدد کرتا ہے بی considerate polite and courteous اور ہمیشہ وہ نرم دلی سے اور رحم دلی سے دوسروں کے ساتھ پیش آتا ہے observe traffic rules کو follow کرتا ہے preserve resources like water gas and electricity اور پانی اور بجلی کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے pay taxes honestly and on time اور text جو ہے وہ ہمیشہ pay کرتا ہے اور on time جو ہے وہ پی کر نا اس کی responsibility ہے now coming to the next page every human being has been gifted with some rights by almighty at the time of birth کہ ہر انسان کو اللہ نے کچھ حقوق دی ہوئے ہیں اور ان کو ہم basic human rights کہتے ہیں اور یہ rights کون سے ہیں چلے آپ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ right to life and liberty یعنی کہ وہ زندگی پر اور ازادی سے زندہ رہنے پر پورا حق ہوتا ہے اسی کسی کا بھی غلام نہ رہے اور نہ ہی کسی کا تشدد برداشت کرے freedom of opinion and expression اسی طرح اس کو اپنی بات کہنے کا بھی پورا حق ہے right to work and education اسی طرح اس کو کام اور education حاصل کرنے کا بھی حق ہے right to worship اس کو اپنی مرضی سے عبادت کرنے کا بھی حق ہے right to movement یعنی کہ اس کو کسی بھی جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کا بھی پورا حق ہے اچھا نیکس ٹاپک جو کلجز لینگویج بیلیوز اور نیچر آف جاب ہم اپنے اردگیر دیکھیں تو ہمیں اپنے اردگیر مختلف طرح کے لوگ نظر آتے ہیں اور وہ ان کی لینگویجز بھی مختلف ہیں لیکن وہ سب انسان ہے تو بیسک چیز یہ ہے کہ وہ انسان ہے اور ان کے وہی حقوق اور وہی رسپونسپلیٹیز ہیں جو تو ہم پڑھیں گے یہ ٹولرنس کیا ہوتی ہے دیس ڈیفرنسز میک دیم ڈیویرس گروپ اف پیپل ایون اینا سکول دیر ڈیفرن سٹوڈنس فرم ڈیفرن کلچر بینگراؤن بٹ دی آل سٹڈی ان دی سیم ان وائرمنٹ این فرین اسی طرح جب آپ سکول تعلیم کے اوپر ایک جسا رائٹ ہے اینا 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 دوسروں کو اس کے مذہب ان کی زبان اور اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کو اینا جو ہے وہ ٹولرنس کہلاتا ہے ہر پرسن اس دنیا میں جو کا لیول آف ایجوگیشن اس کی ریلیجن ڈیفرن ہے تو ہم اسے کبھی بھی جو ہے وہ کونفلکٹ نہ کریں بلکہ ہم اس کو ہمیشہ پرداشت کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے اچھا پیس ایس سٹیٹ آف کامنیس اور ٹرینکویلیٹی ایٹ ہمیشہ سیف اور سکیور محول رکھنا اور کبھی بھی کسی چیز کی اوپر تنگ نہ کرنا تو ہرمنی اور پیس کا مطلب ہوتا ہے شو اینٹ پریکٹس ٹولرنس سپنگ در پارٹیسپیٹ ان ڈیفرن کمیونیٹی لائف سٹائل اینڈ دیر ایوینٹ تو ٹیک کیر پیچ پیچ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی نیبر کو ان کا حیال رکھیں پارٹیسپیٹ ان ایوینٹ سورو اور ہیپینیس آف ایوینٹ اور ہمیں چاہیے ہم دوسروں کے خوشی اور غمی کے معاملات میں ساتھ دیں سپن ٹائم وید فیمیلی اور فرننس اور اپنی فیمیلی اور فرننس کے ساتھ اچھا ٹائم گزار رہے ہیں بی ارنس وید ایوینٹ 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 ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ایمانداری سے بھی پیش آنا چاہیے ایکسیپٹ ایوینٹ ایوینٹ پیش آنا سارے انسانوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے اکی ناو در نیکس تینگ جو ہم ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ کانفلیکٹ ہے اور کانفلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے کسی دو لوگوں کے ساتھ یا زیادہ لوگوں کے ساتھ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہونا یعنی کسی بات پر کوئی اختلاف ہونا کسی کے بات پسند نہ ہونا ہے تو کانفلیکٹ جو ہے وہ کمیونٹیز میں کانٹریز میں گروپس میں ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے اور اس کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اینگر شو کرتے یعنی نراز ہو جاتے ہیں اور اس میں دوسروں کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا لوگوں کے درمیان بھی ہوتا ہے اور کانٹریز کے درمیان بھی ہوتا ہے کانفلیکٹ جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو منج کریں کیا طریقے ہیں کنٹرول جب بھی آپ کو برا بلا کہے یا آپ کو کک کریں یا پوش کریں یا کچھ بھی کہے تو آپ بجائے اس کو رییکٹ کرنے کی اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں اور اس کے بعد ہے کام ڈاؤن این ریلیکس یعنی کہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے غصے کو آپ کنٹرول کر کے آپ سکون اور آرام سے رہیں جب آپ کا کسی کے کہ کس وجہ سے لڑائی ہوئی ہے اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں ایک نیکس چیز جو ایٹی کیرز ہائیلائٹ ہوا ہے ایٹی کیرز کا مطلب ہوتا ہے مینرز ایک اچھا شہری جو ہے اس کو اس کے عداب اور اس کے مینرز جو ہیں ان سے پتا چلنا چاہیے کہ وہ ایک اچھے ملک سے بیلونگ کرتا ہے یعنی کہ سفر کے دوران جو ہے وہ ہمیشہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا اور وہ سائیڈ واکس یعنی کہ فوٹ پات کو یوز کرتا ہے اور ہمیشہ لائن بنا کر کسی بس میں ٹرین میں سے اترتا ہے یا اس پر سوار ہوتا ہے اور کبھی بھی کسی گاڑی کے پیچھے بھاگنا ایک بہت برا ایٹیکیٹ ہوتا ہے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو ان کی بات کو غور سے سنیں اور جیسے کلاس میں آپ کو کوئی کوشن پوچھنا ہے تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور اپنی باری کا موشی سے کریں اور دوسروں کو ڈسٹاب مت کریں اور نرمی سے بات کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ کوپوریٹ کریں سخت الفاظ مت یوز کریں اور ہمیشہ بات کرنے سے پہلے سوچیں تاکہ کسی کو کوئی غلط بات نہ کہی جائے جب اسی طرح سے ہم سب کو بتا ہے کہ ہاتھوں کا ہمیشہ سابن سے دھوئیں اور کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور آخر میں جو ہے نا وہ الحمدلللہ بولیں جب آپ کھانا فینش کر شکے دو پروپر بریک فاسٹ اور سکپ میلز اور اپنا ناشتہ جو ہے نا اچھا سا کریں اور اپنے میلز کو سکپ مت کریں ایٹ ہوم کوکڈ فوڈ گھر میں بنا ہوا کھانا کھائیں اور گھر سے باہر جو کھانا ہے وہ جنگ فوڈ کھلاتا ہے اور انہیل ہوتا ہے اس کو ایٹ بیلنس فوڈ ویشتیبل سیلر اینڈ فوڈ یوز رائیٹ ہینڈ وائل ایٹ ایٹنگ پہلے شورٹ قویشن آنسر اور لونگ قویشن آنسر جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر ہم اس کے ابجیکٹی پارٹ پر آئیں تو اس میں یس اور نو ہے جو ہم کر لیتے ہیں کہ گلوبر سیڈیزن دو نوٹ انڈ دیر سیوک رسپونس بلیٹی نو ایڈکیٹ من آنسر ایڈکیٹ نو 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 ع scene نو 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 ع نو 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 as can be now coming to the next activity which is take the correct option an inhabitant of a particular country is called its citizen the actions that people do to help others are called civic responsibilities number 3 a wide range of people that come from different background is called diversity and dash is a state of calmness and tranquility تو اس میں آئے گا tolerance اے option جو ہے وہ correct ہے next one is a disagreement between two people or more is called conflict we can live in harmony by helping others when you get into a conflict you become angry now if you turn the page you will find a kind of mind map and you have to fill it up and the question is write your name in the center give your qualities as a good citizen i hope you can see them clearly i have written five qualities for you you can follow them and another and the last activity is which steps are taken for conflict management there are written three steps control your anger calm down and relax and listen attentively and understand and here are the short question answers that you will do on your copies or if you have done already you can revise them and then there are questions which answers are in detail and you will also learn them so that's all for chapter one of social studies citizenship i hope you will go through the chapter again and you will all learn the question answers and all the activities very well thank you Allah Hafiz you you you